مزید کچھ پراپٹیز اس کی ڈیرائیف کریں گے اس کی مدد سے تو بیسک جس کے ایکزیم سے وہ میرے خیال سے سب کو سمجھا گئے تھے بیسک کافی کلیر تھے اس میں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی اب اسی کو لے کے ہم مزید کچھ پراپٹیز جو ہیں وہ ڈیرائیف کریں گے تو جو تیسرا ایکزیم تھا جس میں ہم کہہ رہے تھے کہ اگر ایک collection of mutually exclusive یا disjoint events ہمارے پاس ہو infinite collection تو اس میں ہم کہہ رہے تھے کہ ان کے union سارے infinite collection کے اگر ہم ایک union لیں اور ایک نیا event بنائیں تو اس union event کی probability برابر ہوگی ہر individual event کی probability کے سم کے یعنی کہ اس کو ہم express کر سکتے تھے رائٹ ہند سائٹ کو میں ری رائٹ کر سکتا ہوں یہ کہاں پہ چل رہا ہے as probability of a1 plus probability of a2 plus up to جتنے بھی آپ کے پاس events ہیں up to infinity ان کے as sum represent کیا جا سکتا تھا اسی property سے ایک اور sub property derive کی جا سکتی ہے جس کا proof آپ کے بک میں ہے لیکن ہم derivation پر فوکس نہیں کریں گے we'll just use the property کہ اگر infinite کے بجائے ایک finite collection of mutually exclusive events بھی ہو تب بھی آپ اسی طرح سے ان کی properties کو add کر سکتے ہیں تو جس طرح پیچھے بات ہوئی تھی ایک infinite collection کی اسی طرح finite collection پہ بھی یہ property applicable ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک maximum k number of events ہیں جن کی آپ سم لے رہے ہیں تو ان کی بھی properties as long as وہ events mutually exclusive ہیں یعنی آپس میں ان کے کوئی بھی outcomes overlap نہیں کرتے تب تک آپ ان کی individual events کی properties کو sum کر کے union event کی probability نکال سکتے ہیں مطلب کہ ہم basically اس کی event diagram بناو تو یہ آپ کا sample space ہے اس کے اندر آپ کے پاس کچھ mutually exclusive events ہیں ایک finite number ہے پہلے infinite تھا let's suppose یہاں پہ ہمارے پاس چار events ہیں k equals 4 کا case ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ as long as events یہ سارے چاروں mutually exclusive ہوں یعنی آپس میں ان کا کوئی overlapping outcome نہ ہو تو ان کا جو union event ہوگا a1, union a2, union a3 اس کی probability ان چاروں کے individual properties کے probabilities کے sum کے برابر ہوگی ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ جب بھی یہ property آپ apply کریں تو پہلے check کریں کہ چاروں events آپس میں دوسرے سے mutually exclusive ہوں یعنی کہ ساروں کی intersections کی probability جو ہے وہ zero ہو یا basically intersection جو ہے وہ null set ہو یہی چیز چاروں کے آپس میں intersection کے لئے valid ہونی چاہیے یعنی 1, 2, 1, 3, 1, 4 اور اسی طرح 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 4 اور سارے events آپس میں جتنے بھی اگر آپ کے پاس up to key events ہیں ہر event ایک دوسرے کے ساتھ mutually exclusive ہونا لازمی ہے صحیح probability کو evaluate کرنے کے لئے نہیں ہونے تو سیمپل سپیس کی probability ہمیشہ one ہوگی اور اس کے کامپلیمنٹ کی probability کو add کریں تو وہ one کے برابر ہونی چاہیے اس کی graphical representation اس طرح سے کہ یہ اگر آپ کے پاس سیمپل سپیس ہے کوئی بھی event اے ہے آپ کے پاس اس کی کوئی سرٹن پرابیلیٹی ہوگی ظاہر ہے probability of event اے اور لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ جو بھی event ہوتا ہے اس کا کامپلیمنٹ وہ سارے outcomes cover کرتا ہے جو کہ اس event میں موجود نہیں ہوتا ہے تو بیسکلی اے کامپلیمنٹ جو ہے وہ یہ سارا ریجن ہے جو کہ اے کے اندر لائے نہیں کرتا لیکن سیمپل سپیس میں انکلوڈیڈ ہے تو جب probability of the sample space one ہونی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ probability of event اے اور probability of event اے not happening جو کہ event اے کے کامپلیمنٹ سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے وہ one کے برابر ہوتی ٹھیک ہے کیونکہ probability of the sample space ہمیشہ one ہوتی ہے صحیح جی سر اور ظاہر ہے کہ یہ اب آپ کے پاس maximum condition پہلے ہم نے ایک sample space کی مدد سے ڈینوٹ کیا کہ جو بھی sample space ہے اس کی ہمیشہ probability equal to one ہوگی کیونکہ sample space سارے outcomes کو cover کرتا ہے تو sample space نے لازمی ہونا ہی ہونا ہے تو اس کی probability ہمیشہ exactly equal to one ہوگی اور پھر by extension کوئی بھی اس کا event آپ define کریں event ظاہر ہے sample space کا ایک subset ہے تو اس کی probability less than equal to one ہوگی تو basically ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی event کی probability in bounds کے اندر لائے کرتی ہے جب آپ یہ property اور axiom number 3 کو آپ اس میں combine کریں گے تو آپ کے پاس اس کا conclusion یہ نکلے گا کہ کسی بھی event کی probability zero سے one کے درمیان including the limits لائے کر سکتی ہے جو کہ میرے خیال سے کافی دفعہ ہم بات کر چکے ہیں اور اگلی property یہ کہ اگر آپ کے پاس null set ہو تو اس کے ہونے کی probability zero ہوتی ہے یعنی probability of the null set is zero اگر آپ کے پاس کوئی ایسا event ہو جو کہ empty set بنے جس طرح ہم نے ڈائس رول کرنے میں کہا تھا کہ the probability of getting a 7 is zero یا اگر میں event اسے دفعین کروں کہ event let's say b is the event that i get a score greater than greater than 6 ٹھیک ہے اور ہمارا ڈائس ڈائس پہ آپ کو پتا ہے کہ 1 سے لے کے 6 تک مارکنگ ہوتی ہے تو زائر ہے event b کے اندر کوئی آؤٹکم لائے نہیں کرے گا کیونکہ کوئی possible آؤٹکم اس کو ساٹسفائے نہیں کر سکتا تو event b basically null set ہوگا اور جب null set کوئی event بن رہا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آؤٹکم اس کو ساٹسفائے نہیں کر سکتا تو وہ کبھی بھی it will never come to pass in reality تو وہ جب ہم نے پہلے define کر دیا کہ کوئی ایسا event جو کہ ہو ہی نہیں سکتا اس کی probability zero ہے تو by extension null set کی probability directly ہم zero define کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ basic probability کے pointers ہیں جو کہ آپ کو یاد ہوں تو زائر ہے کہ ایک طرح سے جب آپ calculations کرتے ہیں تو اس میں بھی زائر استعمال ہوں گی basic properties آپ بڑے directly لکھ سکتے ہیں کہ اچھا کیونکہ یہ null set ہے اس کے اندر کوئی outcome نہیں ہے اس کی probability zero ہوگی کہیں پہ آپ calculations کریں تو اس کے لیے ایک طرح سے check بھی ہو سکتا آپ cross check کریں properties جو ہیں وہ satisfy ہو رہی ہیں کے نہیں تو یہ basic properties ہیں probability اچھا اب آجائیں ایسے generic دو events a اور b پہ ہم نے پہلے بات کی تھی two events a and b which were mutually exclusive تو ہم کہہ رہے تھے یا کوئی بھی finite k number of events یا پھر infinite number of events جو کہ mutually exclusive تھے تو اس case میں ہم نے کہا تھا کہ for mutually exclusive events آپ ان کی probabilities کو directly sum کر سکتے تھے اب جو property number 5 آپ کے سامنے ہے یہ applicable ہے کسی بھی generic case کے لیے کوئی دو general events آپ کے پاس a اور b events ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ mutually exclusive ہیں یا نہیں ہیں تب آپ ان کے union set کی probability اس طرح سے نکالیں گے کہ آپ دونوں events کی اپنی probability sum کریں گے اور اس میں سے آپ ان کی intersection کی probability subtract کریں گے اس کی graphical representation when diagram سے بنائی جائے تو بہتر سمجھ آتا ہے کہ یہ آپ کی sample space ہے اب مجھے نہیں پتا کہ events a اور b میں کوئی common overlap ہے کوئی common outcome ہے یا نہیں ہے تو میں generic case بناؤں گا جہاں پہ event a اور event b کے درمیان کوئی unspecified level of overlap موجود ہے یعنی کہ اب میں ایسا case بنائے ہوں جہاں پہ intersection جو ہے جی بتائی a union b کے لئے ہم calculate کریں union set جو بنے گا اس کی probability کیا ہوگی تو اب ہمارے پاس دو الہیدہ الہیدہ events ہیں a اور b اور ابھی میں ان کو ایسے ٹریٹ کراؤں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ mutually exclusive ہوں اب یاد رہے کہ if a and b were mutually exclusive تو ان کی intersection جو ہوتا وہ null set ہوتا وہ mutually exclusive تو a intersection b would be the null set اور probability of a intersection b would then be zero جو ابھی ہم نے پیشلی property بنا رہا ہوں جب مجھے نہیں پتا کہ ان کے اندر کوئی common outcomes ہیں یا نہیں ہیں تو یہ intersection ہے this could be a null set اور it could have some elements تو اس کی probability greater than اور equal to zero ہوگی کیونکہ مجھے نہیں پتا بھی intersection کتنا بڑا ہو سکتا ہے پورے کا event بھی جو ہے اے portion بنے گا join کر یہ basically a union b کو represent کرے گا اور ہم اس کی probability میں interested ہیں تو اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے sections یا کون کون سے حصے آتے ہیں پہلا حصہ یہ ہے کہ probability of event a پورا یہ event a circle بنا ہو ہے یہ پورا region ایک دفعہ اس کے آئی ہمارے پاس پھر second region ظاہر ہے probability of event b ظاہر ہے b کے اندر کچھ حصہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کہ a کے اندر لائے نہ کرے تو ہم نے اس حصے کو بیسیقلی اس سارے portion کو add کرنے کے لیے پورا event b کی probability add کر دی ساتھ یہ ریجن ہم نے probability of event b میں ایک طرح سے include add کر دی اب یہ دیکھیں کہ center کا حصہ ہے جو کہ a intersection b والے region کو denote کرتا ہے یہ ہمارے پاس دو دفعہ count ہو گیا یعنی یہ والا جو region ہے یہ اب ہمارے پاس ایک دفعہ probability of event a میں بھی آیا اور ایک دفعہ probability of event b میں بھی include ہو گیا کیونکہ یہ دونوں کا common region تھا تو ظاہر ہے کہ یہ region probability ایک دفعہ آنی چاہیے union میں یہ حصہ included ہے لیکن یہ دو دفعہ count ہوا ہے تو ہم ایک دفعہ اس region کی probability کو subtract کر رہے ہیں اس طرح سے آپ کے پاس یہ equation بن جاتی ہے یہ mathematical property graphical طریقے سے آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں صحیح ہے کسی کو نہ سمجھ آئی ایک question ہے کسی کا ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں کہ یہ جو ہم نے derivation کی یہ جو بھی property ہم نے دیکھی یہ کسی بھی generic event کے لیے applicable ہے کوئی بھی جنرک events A اور B جن کا ہمیں نہ پتاؤ کہ ان کی intersection کتنی ہے یہ اسی property سے آپ واپس اس case پہ جا سکتے ہیں اگر یہ events mutually exclusive ہوں کیونکہ اگر یہ mutually exclusive events ہوتے تو میں نے جیسے کہا ان کا intersection جو ہے null set بنتا اور یہ probability تھی یہ zero ہو جاتی if A and B mutually exclusive case کو دیکھیں آپ کے پاس یہ property زائر ہے اگر یہ term zero ہو جاتی تو آپ کے پاس واپس صرف اور صرف دونوں events کے probabilities کا سم بچ جاتا ہے جو کہ ہم نے directly property 1 سے بھی دیکھا تھا کہ اگر 2 events آپ mutually exclusive nu زہیر زہیر آواز آر یہ باقی سارے سن رہے ہیں سن رہے ہیں سن رہے ہیں اب ظاہر ہے یہ جو اب ہم نے property دیکھی یہ صرف 2 events کے لئے تھی اس کو extend کرنا پڑے ظاہر events آپ ہو سکتا ہے 2 2 سے کہیں زیادہ ہوں اس ی طرح سے آپ اس کو 3 events پہ بھی extend کر سکتے ہیں ٹھیک اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم 3 events کا union لے رہے ہیں تو اگر اس کو میں یہاں پہ draw کروں اب آپ پاس sample space ہے again ہم generic case لے رہے ہیں جس میں ہمارے پاس 3 اب جب ہم اس 3 events کے union میں interested ہوں گے تو again ہم ان 3 events کے outer boundary کے اندر لائے کرنے والے events میں interested ہیں تو اب جو اس کا union بنے گا وہ اس حصے سے denote ہو جائے گا اب اس کے اندر اس طرح جس طرح ہم نے 2 events کے لئے دیکھا کہ اب آپ union کے اندر ان سارے جو areas ہیں ان کا sum کرنے کی کوشش کریں گے ایک دفعہ تو ظاہر ہے probability of event a آگیا آپ کے el بھی اس میں add ہو ہے پہلی line امید سمجھ آگئی ہو بھی آپ نے 3 events کو آپ اس میں probabilities کو add کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ آپ پاس جس طرح 2 events میں کر رہے تھے تو a اور b کے درمیان overlap تھا جو کہ دو دفعہ کاؤ ہوا صحیح ہے تو ہمارے پاس اگر میں اس کو دوبارہ سے یہاں بنا ہوں تو basically یہ region جو ہے یہ دو دفعہ کاؤنٹ ہوا ہے اسی طرح یہ region جو ہے یہ دو دفعہ کاؤنٹ ہوا ہے اور یہ region یہ بھی دو دفعہ کاؤنٹ ہوا ہے صحیح اور یہ جو بیچ کا تینوں کا intersection region ہے یہ کتنی دفعہ کاؤنٹ ہوا ہے یہ والا region تین دفعہ تین دفعہ سر یہ تین دفعہ کاؤنٹ ہو گیا تو ظاہر ہے کہ آپ نے یونین کی probability نکال لیا تو آپ نے ہر area ہر individual region کو ایک دفعہ کاؤنٹ کرنا تو جب آپ A intersection B subtract کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ والا region ایک دفعہ remove ہو جاتا ہے تو یہ دو دفعہ count ہوا تھا یہ پورا region تو اب یہ ایک دفعہ بج گیا اور جو common region تھا جو ان کا intersection region تھا ابھی وہ دو دفعہ باقی رہتا ہے اس کے ریجن پہلے دو دفعہ تھا اب ایک دفعہ بجا اور ان تینوں کا intersection تھا یہ ایک دفعہ باقی رہ گیا کیونکہ یہ پیچھے تین دفعہ تھا دو دفعہ آپ اس کو remove کر چکے ہیں اس light blue حصصے اور ایک دفعہ پرپل ریجن سے تو A intersection B intersection C یہ ایک دفعہ رہ گیا لیکن یہ ریجن ظاہر ہے کہ اب بھی دو دفعہ رہتا ہے یہ حصہ تو اس کو remove آپ کر رہے ہیں A intersection C subtract کرتے جو کہ پھر اس پورے ریجن کو minus کر دیتا ہے یعنی کہ اس سارے حصے کو پھر ایک دفعہ remove کرتے ہیں تو اب آپ کے پاس یہ ریجن یہ ریجن یہ ریجن اسی طرح یہ سارا اور یہ دفعہ رہ گئے لیکن کیونکہ ان تینوں کا intersection جو تھا وہ آپ کے پاس پہلے تین دفعہ موجود تھا اور وہ تین دفعہ سبتریکٹ ہو گیا ان تین ٹرم سے اب آپ کے پاس یہ ریجن جو ہے یہ امٹی رہا ہے یہ count نہیں ہو رہا تو آپ کو دوبارہ سے یہ والا ریجن جو ہے اس کی probability ایک دفعہ add کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو جس طرح یہ یہ سبتریکٹ ہو رہے تو اس کے بعد یہ آخری term add ہونی ہے دوبارہ سے کیونکہ یہ ایک دفعہ کم count ہوئی ہے صحیح جی ٹھیک ہے اچھا اب آپ آجائیں ایک example problem کی طرف جہاں پہ ہم یہ properties apply کرنے کی کوشش کریں گے تو یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی residential علاقے میں کسی particular علاقے میں 60 فیصد گھر کسی local cable company سے internet کی سہولت حاصل کرتے ہیں اسی علاقے میں 80 فیصد گھر اسی company سے tv کی service بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے پہلا حصہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ 60% of all houses ہیں وہ اس company سے internet لیتے ہیں اس کے بعد دوسرا حصہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اسی علاقے میں وہ ایک حاصل کر رہا یعنی چاہے وہ صرف internet یا صرف tv حاصل کر رہا یا پھر وہ دونوں کر رہا یہ تینوں cases at least one of these services میں شامل ہیں صحیح سوال سب کو سمجھ آگے پوچھا گیا جی سب ٹھیک ہے اب ظاہر سب سے پہلے آپ اپنے events define کریں گے اور ان probabilities کو ان events کے against لکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ پھر آپ سے ظاہر ہے جو مانگا جا رہا وہ complex event ہے اس کے اندر multiple outcomes جو اس کو satisfy کر رہے ٹھیک ہے تو پہلے آپ اپنے events define کریں گے اپنی sample space define کریں گے کہ اگر میں وہاں پہ کوئی randomly گھر select کروں تو میرے پاس کیا outcomes ہو سکتے ٹھیک ہے تو کیا کیا outcomes ہیں میرے پاس میں کوئی گھر select کروں میری جی نبیل نبیل شایق جی سر میرے پاس کیا outcomes possible ہیں اگر میں randomly گھر select کروں کوئی بھی تو اس question کے context میں میرا ایک experiment ہے میری sample space میں کون کون سے outcomes شامل ہوں گے سر پہلے وہ draw نہیں کریں گے circles تین پھر وہ union ہو لیکھیں circles جب آپ draw کرتے ہیں وہ تو سب events ہوتے سب سے پہلے تو آپ نے باہر کا rectangle define کرنا ہے sample space اپنی اس کے اندر کون کون سے outcomes lie کرتے ہیں تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اب اس کے اندر کیا کیا possibility ہے کہ آپ گھر select کریں زہرہ یہاں پہ service حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے دو services ہیں جو کہ offer ہو رہی ہیں تو کیا possibility ہے کہ میں گھر select کروں تو کیا ہو سکتا ہے service کے حاصل کرنے کے حوالے سے کسی اور کو کوئی idea ہے سر یا دونوں services ہوں گی کوئی ہے کہ بات services بلکل صحیح آپ کوئی سیلیک کریں ایک outcome یہ ہے کہ دونوں services حاصل کر رہا دوسرا outcome یہ ہے کہ صرف internet حاصل کر رہا تیسرا outcome یہ ہے کہ ٹی وی حاصل کر رہا بلکل اور چوتھا outcome یہ ہے کہ no service یا none اس کا outcome ہو سکتا یہ آپ کے پاس چار possible outcomes ہیں جو کہ کوئی گھر یہاں پہ randomly select کر کے ہو سکتے ہیں جائرہ ہم service حاصل کرنے کے حوالے سے بات کریں تو یہ 4 outcomes بچتے ہیں کیونکہ اور کوئی water service کے ہمیں نہیں بتایا گیا نہ ہم اس میں interested ہیں ہم بیس صرف ہمارا experiment یہ ہے ہم کوئی گھر select کریں اور دیکھیں کہ کیا وہ internet اور tv حاصل کر رہا یا نہیں کر رہا ٹھیک ہے sample space کس طرح سے بنائی اگر کسی کو کوئی سوال ہے ابھی پوچھ لیں ابھی بتا دیں ٹھیک ہے اگر نہیں تو پھر میں آگے چلتا ہوں اب ہم اپنا event define کرتے ہیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں probabilities بتائی گئی ہیں وہ کس event ہی ہے تو پہلا clause مجھے کہ رہا ہے کہ صرف internet حاصل کرنے کی صرف internet نہیں بلکہ وہ کہ 60 فیصد ایسے گھر ہیں جو internet حاصل کرتے تو internet حاصل کرنے والے گھر کس category میں جا سکتے only internet بھی ہو سکتا ہے کہ ٹی وی ساتھ نہ حاصل کر رہے ہوں یا یہ بھی ہو سکتا ہے internet اور ٹی وی دونوں حاصل کر رہے تو اگر میں event آئی لکھوں آئی is the event that a house gets internet service اب یہ اور کریں کہ یہ نہیں لکھا اس میں کہ it gets only the internet service تو gets internet service میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ وہ both service حاصل کرے یا پھر وہ only internet حاصل کرے یہ آپ کے پاس ایک complex event ہے اور probability of i ہمیں بتایا گیا ہے کہ 60 فیصد ایسے گھر ہیں یعنی کہ 0.60 probability ہے اس event کی کہ اگر ہم randomly گھر select کریں تو internet حاصل کر رہا ہوگا صحیح جی سر اگر اس کو میں ون ڈائیگرام پہ بنا ہوں تو ظاہر ہے یہ sample space کا subset ہے اس کے اندر sample space کے دو outcomes شامل ہیں تو یہاں پہ میں circle بنا دیتا اور اس میرا event آئی کو represent کر اسی طرح مجھے پھر question میں یہ بتایا گیا ہے کہ 80% ایسے گھر ہیں جو کہ television service حاصل کرتے ہیں تو میں کوئی event T یہ پڑھا جا رہے آپ لوگوں سے سپیس تھی آپ کی بہت internet only اسی طرح سر پوچھ رہا بڑا جا رہا رہا نہیں بڑا جا رہا سیمپل سپیس آپ کی ہے بوت TV only internet only اور none تو یہ ہم نے ریپریزنٹ کر دی تھی وین ڈائی گرام میں اس طرح سے آپ کی سیمپل سپیس اس کے بعد ہمارے پاس تھا event آئی کہ event that house gets internet جو کہ ہمارے پاس ہے both اور internet only تو یہ ہمارے پاس ہمارے پاس یہاں پہ یہاں پہ کوئی event آئی آگیا اس کے بعد ظاہر ہے کہ اسی فیصد گھر ایسے ہیں اس علاقے میں جو کہ television service حاصل کرتے ہیں اگر میں ایک event t define کروں جو event ہے that a house gets television تو ظاہر ہے اس کے اندر بھی دو outcomes ہوں گے کہ یا وہ دونوں internet اور tv حاصل کر رہا یا وہ صرف tv service حاصل کر رہا یہ دونوں outcomes اس میں شامل ہوں گے تو اگر یہ ہمارے پاس complex event ہوگا اس کی probability ہمیں بتائی گئی ہے probability of event تی اب یاد رکھیں کہ جب آپ event خالی لکھتے ہیں تو وہ ایک set ہوتا ہے اور جو number آپ نے لکھنا ہے جو probability لکھنا ہے وہ آپ clearly define کرنا ہے کہ probability of event t ہے تو جب آپ اس کو لکھ رہے ہوں تو یہ symbol ضروری ہے کہ آپ اس کو لکھیں کہ this is probability of event t جو کہ ہمیں بتائی گئی ہے زیارہ 80% گھر ایسے ہیں تو 080 کی probability ہے اور اگر اس کو میں ون ڈائیگرام پر رپریزنٹ کروں تو اب ہمیں یہ پتا ہے کہ event t اور i mutually exclusive نہیں ہیں کیونکہ ہمیں آگے بتایا گیا کہ 50% ایسے گھر ہیں جو کے دونوں services حاصل کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان درمیان overlap ہے جو کہ ہمیں اس set جو event کا بنا ہوا ہے اس کو پڑھ کے بھی نظر آرہ ہے یہ ظاہرہ دونوں میں common ہے تو جب میں اس کی event diagram بناوں گا تو ایک تو چیز یہ کی ظاہرہ event t جو ہے اس کی probability event i سے بڑی ہے تو کمسکم جو میں event t کا circle بناوں گا وہ بڑا ہونا چاہیے یعنی کہ وہ زیادہ بڑا portion sample space کا constitute کرتا صحیح تو جب میں ایک چیز یہ کہ دونوں events آپس میں overlap آپ کریں اور دوسرا یہ کہ event t جو ہے وہ بڑا ہوگا صحیح ہے تو اس میں سے آپ دیکھئے کہ جو حصہ ان کے درمیان overlap نہیں کر رہا اب وہ region یہ represent کرتا ہے کہ وہ صرف ایک service حاصل کر رہا مطلب یہ کہ اگر میں اس region کی بات کر وں تو یہ ریجن ہے کہ probability یا diagram کا جس میں گھر صرف اور سرف television service حاصل کر رہا ہے internet service حاصل نہیں کر رہا ہے اسی طرح یہ والا جو region ہے یہ وہ area یہ وہ probability represent کر رہا ہے کہ the house only receives internet service it does not get the television service اور پھر جو ان کے درمیان کامن portion ہے یہ represent کر رہا ہے کہ these houses are getting both television and internet اور ہمیں یہاں question میں آگے یہ بتایا گیا ہے کہ 50% houses get both services from that company تو اب جو بوت والا region ہے یہ کون سا region ہے اس کو آپ set notation میں کس طرح سے لکھیں گے آئی سیکشن جی بتایا آئی سیکشن ٹی یہ آپ کے پاس اس کا آؤٹکم جو ہوگا وہ بوت کا ہوگا جو کہ آپ آئی اور ٹی کو compare کر کے دیکھ سکتے کہ ان کے درمیان یہ وائل آؤٹکم common ہے اور پھر probability of آئی intersection ٹی جو ہے آپ کو بتائی گئی ہے 50% یا .50 ہے صحیح اب ظاہر ہے کہ آپ آپ کے پاس basic information موجود ہے آپ کے پاس basic numbers موجود ہیں probability آپ کے پاس ایک overall picture بن گئی ہے اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ایسے کتنے گھر ہیں یا ایسا یہ chance کیا ہے کہ میں ایسا گھر سیلیکٹ کروں جو نہ ٹیلیویزن نہ انٹرنیٹ حاصل کر رہا تو وہ آپ کس طرح سے نکال گے 0% کیوں ہوگا کون کہ رہے 20% سیر کیونکہ سیمپلز کے ہمارے پاس سرکلز جیسے وہ پورے نہیں ہوگئے چیز نہیں دیکھیں یہ آپ زہر صحی کہہ رہے ہیں کہ یہ 20% ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس event that a house gets television ہے جو آپ event T ہے اس کی probability 0.8 ہے اس کے بات probability of event آئی کہ internet حاصل کر رہے وہ 0.6 ہے لیکن ابھی یہ پورے اس لئے نہیں ہوئے اس طرح سے کیونکہ آپ کے پاس 0.5 کا portion ایسا ہے جو کہ ان دونوں کے درمیان common ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا جو باہر کا box ہے black box ہے sample space کا اس کی probability 1 ہونی ہے لیکن اب جب i اور t آپ اس میں overlap کر رہے اور ان کے درمیان overlapping region کی probability 0.5 ہے تو ظاہر ہے کہ 0.8 0.6 اب اس میں directly add نہیں ہو سکتے وہ ہی بات ہے کہ یہ events mutually exclusive نہیں ہیں کیونکہ ان کے درمیان ایک common outcome ہے تو آپ probability of سب سے پہلے اگر آپ اس کی union کی نکالیں کہ t union i جو ہے جو کہ ان کے باہر کی boundary کو represent کرے گا وہ probability of event t plus probability of event i ٹھیک ہے minus probability of t intersection i ہوگا تو جب آپ ان کو evaluate کریں گے probability of event t آپ کے پاس 0.80 ہے plus probability of event i 0.60 یہ 1.4 بن میں ہوگا 0.90 س ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کے پاس probability 0.90 بنے گی یعنی کہ آپ کے پاس outer boundary ہے ان کی t union i والا جو حصہ ہے یہ sample space میں 90% outcomes کو cover کر رہا اور جو اب دیکھیں کہ جب آپ اس کا union set لکھیں گے i union t کا اس کے union میں آپ کے پاس کون کون سے outcomes ہوں گے جو کہ دونوں میں شامل ہیں دونوں میں الائدہ الائدہ بھی ہیں اور دونوں میں common بھی ہیں both پھر internet only والا outcome بھی اس میں ہوگا اور اسی طرح tv only والا outcome بھی اس set کے اندر شامل ہوگا جس کی probability ہم نیویویٹ تو وہ basically t union i کا complement ہوگا اچھا ایک اور بات یہ سے فرق نہیں پڑتا کہ میں اس کو i union t لکھوں یا t union i لکھوں وہ میرے خیال سے clear ہے کہ ایک ہی بات ہے تو probability that a house gets no service probability of no service is basically probability of i union t complement component صحیح یہ i union t complement وہ حصہ represent کر رہا ہے جو sample space میں لائے کرتا ہے لیکن میرے پاس نہ اس میں internet حاصل کر رہے نہ اس کے اندر television کی service حاصل کر رہے basically i union t جو ہے وہ پاس یہ وائل region i union t complement جو ہے وہ یہ وائل region cover کرتا ہے تو یہ probability of 1 minus probability of i union t ہو بھی جو کہ ہم نے پیچھے probability کی property دیکھی تھی تو یہ آگے پاس 0.10 یا 10 پرسنٹ بچھتی ہے صحیح say yes ابھی اس calculation میں یہ بھی کور کر لیا کہ if a household is randomly selected what is the probability that gets at least one of these services from the company یہ کون سا event ہے یہ وائل ای 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 کہ it gets either internet only اور tv only اور both تو یہ وائل event جو ہے یہ i union t میں cover ہو گیا جس کی probability ہم نے دیکھ لی کہ 0.90 یا 90% chance ہے کہ ہم randomly select کریں گے تو اس گھر میں آپ کے پاس دونوں میں سے ایک کم as کم موجود ہوگی سر سکتا دونوں لیکن کم سے کم ایک سروس استعمال کر رہا ہوگا ٹھیک ہے جی سر اگلا part کیسے کریں گے یہ آپ بتائیں کہ جو second clause ہے اس کا what is the probability that it gets اچھا پہلے یہ بتائیں یہ نوٹ کر لیا جی سر بلکہ میں اس کو رہنی دیتا ہوں بلکہ 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 چلے خیر what is the probability that it gets exactly one of these services from this company یہ اب آپ سے کون سا حصہ مانگا جا رہا یا یہ کون سا event ہوگا what is the probability that it gets exactly one of these services from the company اب زائرہ اس میں آپ کی ورد جو ہے وہ exactly one کا ہے کہ جہاں پہ پیچھے تھا at least one اب آپ سے پوچھا جا رہا ہے exactly one of these services probability of the union i minus the probability of intersection of the intersection i بالکل اب آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ صرف ایک service حاصل کرنی ہے یہ چانس کیا ہے کہ میں کوئی گھر سیلیکٹ کروں اور وہ صرف ایک حاصل کر رہا ہے یعنی کہ یا وہ انٹرنیٹ حاصل کر رہا ہو یا وہ ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہو لیکن وہ دونوں بھی نہ کر رہا اور ایسا بھی نہ ہو کہ وہ کوئی بھی نہ کر رہا ہو تو اگر میں اس کو as a custom event define کروں کہ یہاں بھی جگہ کم رہ گئی ہے اگر میں اس کو as a custom event define کروں کہ کوئی event e ہے سپوز یہ اور اگر میں اس کو ایک نہ کریں اگر میں اس کو define کروں کہ میرے پاس ایک event e یا کوئی بھی آپ کسی بھی alphabet کے character سے represent کر دیں event c ہے trat trust dot this where us that house gets exactly 1 service from the company تو اب اس کے outcomes کیا ہوں گے یا اس کا set کیا بنے گا پہلی بات کہ انٹرنیٹ اونلی ہمارے پاس چار آؤٹکمز تھے بوت انٹرنیٹ اونلی ٹی وی اونلی اینڈ نام تو اس کے اندر انٹرنیٹ اونلی اور ٹی وی اونلی والے آؤٹکمز شامل ہو جائیں گے اب اس کی پروبیلیٹی جو ہے انہوں نے صحیح کہا کہ ہم اس کو نکالیں گے پروبیلیٹی آف یہاں پہ ہمارے پاس تھے ٹی یونین آئی مائنس پروبیلیٹی آف ٹی انٹرسیکشن آئی اس کی ڈائیگرام میں ایکسپینیشن بیسکلی یہ ہے کہ اب آپ انٹرسٹڈ ہیں صرف اس بلو ریجن پلس اس ریڈ ریجن میں اور گرین ریجن کو بیسکلی جو کہ ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ گھر دونوں سروسز ایک ہی ٹائم پہ حاصل کر رہا ہے اس کو اب آپ نے ریموو کرنا تو جو یونین ہے وہ اس آؤٹر ییلو اس شیل کو ریپریزنٹ کر رہا اور اس میں سے اب آپ یہ گرین ریجن نکال کے اب صرف لو پلس ریڈ ریجن نکالنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ان کے یونین میں سے یہ نکال رہے ہیں جو کہ آپ کے پاس ظاہر ہے اس کی پروبیلیٹی ہم نے 0.90 نکالی تھی انٹرسیکشن کی ہم پیچھے دیکھ چکے تھے کہ 0.50 آپ کو سوال میں بتائی گئی تھی تو یہ بن جاتی ہے 0.40 اسی کو کسی اور طرح صرف نکالا جا سکتا ہے اگر کوئی اور کوئی مجھے آرٹرنیٹیف طریقہ بتائیں جی پرابیلیٹی اگر بہت منس کر دیں تی یونین آئی میں سے کون سا منس کر دیں بہت کی پروبیلیٹی بہت کی پروبیلیٹی یہ تو وہی کیا کہ تی یونین آئی میں سے بہت کی پروبیلیٹی سپریکٹ کر دی تو اب آپ پاس exactly one کی probability آگے تو یہ جو آپ کے پاس پہلی ترم تھی یہ یونین والی تھی اور یہ زائر ہے کہ probability that the house gets both services second term جو ہے وہ represent کر رہی ہے سر ویس ٹھیک ہے تو سب سے سمپل تری کا تو یہی ہے evaluate کرنے کا لیکن let's suppose probability میں سے intersection ملا منس کر دوں کس set میں سے جو ہمارا بڑا والا block rectangle میں سے اگر ہم intersection والی منس کر دیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس وہ required probability آ جائے گی یا اس میں سے مزید کچھ نکالنا پڑے گا سر اس میں سے یہ جو کمپلیمنٹ والا وہ اس میں سے ہمیں پھر ہی منس کرنا پڑے گا جی تو ظاہر ہے یہ زرہ لمبا طریقہ ہو جاتا ہے جب آپ کے پاس پیشے probabilities موجود ہیں لیکن just for the sake of calculation اگر آپ ہم کہیں کہ سپوز آپ کو یہ طریقہ نہ بھی یاد آ رہا ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ sample space کی جو probability ہے پوری وہ ہمیشہ one ہوگی لیکن تو outer block جو ہے black والا اس کی probability one سے represent ہو رہی ہے اگر آپ نے پہلے سے یہ نکالی ہوئی ہے کہ اب اس کے اندر چار جائرہ sample space کے اندر یہ bracket ایسے ہونے چیئے چار outcomes موجود ہیں اور آپ ان دو میں interested ہیں تو اگر آپ sample space میں سے both اور none کی probabilities الائدہ الائدہ minus کریں تو پھر بھی آپ یہیں پہ پہنچیں گے تو probability of c اگر میں اس کو دوسرے طرح سے لکھوں تو یہ برابر ہے probability of the sample space minus probability that the house gets both services minus the probability that house gets no service یا none تو یہ ظاہر ہے basically one ہو جائے گی both والی ہم دیکھ چکے ہیں کہ intersection والی ہے basically both services وہ حاصل کر رہا ہے 0.50 minus اسی طرح probability that it gets no service یوں کہ ہم پہلے 0.1 نکال چکے ہیں یوں کہ ویسے سوال نے مانگی نہیں گئی تھی extra دیکھا تھا again آپ وہیں پہ پہنچتے ہیں تو alternate طریقہ اس کو کرنے کا ظاہر ہے یہ لمبا طریقہ ہے زیادہ simpler way یہی ہے کہ جب آپ probabilities بتائی گئی ہیں اور specifically جب آپ یہ calculate کر چکے ہیں کہ in t union آئی کی 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 probability ہے تو آپ اس میں سے ڈیریکلی کومن ریجن جو ہے وہ سپریکٹ کر دیں ٹھیک ہے یہ سوال سب کو سمجھ آیا ہے کسی کا کوئی question تو نہیں رہ گیا اچھا اب اگر میں آپ سے کہ آپ مجھے probability بتائیں that the house only avails the internet service اس کی 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 probability ہوگی کیا یہ سوال میں جب only بیچ میں آ گیا جس طرح یہ سوال میں کہا گیا 60% of houses get internet service یہ پہ only کا لفظ نہیں ہے یعنی کہ common ہی ہو سکتا ہے جو ہم نے شروع میں بات کی تھی یہ ہو سکتا ہے internet plus television والی بات بھی ان گھروں میں شامل ہے اگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ house gets only internet service کی آپ مجھے probability بتائیں تو اب آپ نے بیسکلی مجھے صرف اس red portion کی probability بتانی ہے جس طرح بھی انہوں نے کہا بلکل صحیح ہے کہ آپ بتائی گئی probability یعنی probability of i جو ہے اس میں س subtract کریں گے probability of t union i جو ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ گھر دونوں services استعمال کر رہا ہے صحیح تو آپ بیسکلی اس پورے red circle میں سے common حصہ ہے کہ house gets both tv and internet service اس کو remove کر رہے تاکہ آپ probability نکال سکے کہ گھر کے صرف internet استعمال کرنے کی likelihood کیا ہے تو یہ تو probability of d event d وہ آپ کے پاس 0.10 آگ اسی طرح پوچھوں کہ house gets only television service اس کی کیا probability ہوگی 0.80 0.5 0.30 0.30 0.30 یہ آپ کے پاس probability of event t minus اس طرح t intersection i ہو جائے گی اور یہ آپ کے پاس 0.8 minus 0.5 اور 30 پرسنٹ آ جائے گی اس question میں کسی کا کوئی سوال رہتا ہو کچھ نہ سمجھ آیا تو پوچھ لیں نہیں تو آگے چلتا ہے صحیح ہے اسی طرح کا اب ایک اور question ہے ability سے related آپ کی book میں موجود ہے تو اس میں آپ سے کیا پوچھا جائے رہا ہے اس میں آپ سے سٹیٹمنٹ آرہ ہے غور سے پڑھنی ہے آپ کو information کیا دی گئی ہے تو کیا رہا ہے consider the type of clothes dryer gas اور electric purchase by each of five different customers at a certain store بیسکل آپ کا problem اب یہ ہے experiment کیا ہے کہ کسی دکان میں پانچ مختلف گہاک آیا ہیں اور انہوں نے کپڑے سکھانے کے لیے مشین لینی ہے اب ہو سکتا ہے وہ گیس والی لین یا ہو سکتا وہ electric والی لیں گائر ایک بندہ ایک ہی لے گا دو options ہیں ہر بندے کے پاس وہ اس میں سے کوئی ایک لے گا پہلا پار آپ کو یہ بتا رہا ہے if the probability that at most one of these purchases an electric dryer is 0.4 to 8 what is the probability that at least two purchase an electric dryer یہ کہہ رہا ہے کہ کم از کم ایک بندے کی electric dryer خریدنے کی یہ probability ہے تو کم از کم دو کی زیادہ سے زیادہ ایک بندے کی electric dryer لے لینے کی probability یہ ہے تو کیا probability ہے کم از کم دو ایک electric dryer لیں گے ٹھیک ہے اسی طرح آگے آپ سے کہا گیا اور probabilities دی گئی ہیں اور پوچھا گیا کہ کم از کم ان میں سے ایک ٹائپ خرید دی جائے تو اب ظاہر ہے آگے کی جو سب parts ہیں ان کو آپ اس طرح سے visualize تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ پیچھے اپنے ایکسپیرمنٹ کی سیمپل سپیس یا پوسیبل آؤٹکمز کی لسٹ نہ بنا لیں یا ایک سمجھ نہ بائیں کہ پروبلم کیا ہے تک ایکسپیرمنٹ سب سے پہلے آپ کا یہ ہے کہ آپ کے پاس 5 کسٹمر ہیں بیسیقی بیگراؤنڈ امیج آپ نے پروبلم کا بنانا ہے جس کے بعد پھر آپ سہی سے سالت کر سکیں گے آپ کا ایکسپیرمنٹ کیا ہے ایکسپیرمنٹ یہ ہے کہ 5 کسٹمرز وقت اینٹو شاپ اور ایچ کسٹمر خائف کسٹمر ہیں ایچ کسٹمر ایچ چوائس تو پرچیز ایدھر اگیس گرائر اور ایلیکٹر گرائر سہی اس کی سیمپل سپیس کیا ہوگی اس کے سیٹ آف آوٹکمز کیا ہوں گے دو ہوں گے سر یا ایلیکٹر ٹھیک ہے وہ تو ایک کسٹمر کے لئے لیکن اب آپ پاس کسٹمر بھی پانچ ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے پانچ ہوں کی چوائس زاہر ہے نوٹ کرنی ہے کیونکہ پانچ لوگوں کی بات ہو رہی ہے پہلا سیٹ آف آوٹکمز ہو سکتا ہے کہ پانچ ہوں کے پانچ ہوں جو ہیں وہ گیس سٹوپ لیں تو آپ کے پاس یہ ایک آوٹکمز بنے گا پانچ لوگ آئے پانچ ہوں نے ایک ایک کر گیس کہ میں الیکٹرک لوں گا اسی طرح آپ کے پاس ایک بندہ سر پانچ میں سے کوئی ایک الیکٹرک سٹوپ لے اس کے بعد آپ کے پاس چانس یہ ہے کہ دو بندے الیکٹرک ڈرائل لیں اب آپ کو نہیں پتا وہ دو کون سے ہیں اس طرح سے بھی بن سکتا یہ ساری آپ کے پاس سیمپل سپیس کے اندر موجود ہیں اور ظاہر آخر میں جا کے یہ ہوگا چار بندے جو ہیں وہ الیکٹرک لے رہے ہیں ایک بندہ گیس لے رہا یہ دی ہو سکتا ہے اور آخر میں سارے بندے الیکٹرک لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو پرابلم کو سمجھنا ضروری ہے کہ پانچ لوگ آئے ہیں ہر بندہ گیس یا الیکٹرک لے سکتا ہے اور آپ کے پاس ظاہر ہے آپ کا جو آؤٹکم آپ ریکارڈ کر رہے ہیں وہ اس طرح سے کریں کہ پانچ ہوں نے کیا لیا تو آپ کے پاس اس طرح سے سیمپل سپیس بنے گی اگر آپ بناتے جائیں تو exactly ان کا جو نمبر ہے یہ ہم دیکھیں گے آپ کاؤنٹ کس طرح سے کرتے ہیں possible number of outcomes کو لیکن جو outcome بنے گا number of outcomes ہوں گے یہ آپ کے پاس combinations of permutations کا topic ہوتا ہے جس کی مدد سے آپ نکالتے ہیں میں اس میں نہیں جاتا ورنہ وہ زیادہ confusing ہو جائے گا پہلے وہ پڑھ لیں گے پھر دیکھیں گے لیکن امید ہے سمجھ سب کو آگے ہوگا کہ problem کیا ہے یا outcomes کس طرح سے ہو سکتے ہیں ہمارے پاس صحیح جیس رال ٹھیک ہے اب آپ سے جو part a میں پوچھا جا رہا جیس طرح ضروری نہیں ہے لیکن جس to aid understanding اگر کسی کو ڈائریک لی نا سمجھ جا رہا رہا سکتے ہیں سوال کے ساتھ اگر clear part a آپ یہ کہ رہا ہے is جو بھی نمبر لیکن event کیا ہے event a let's suppose یہ ہے کہ at most one purchases an electric dryer یعنی کہ صرف پانچ میں سے ایک بندہ زیادہ سے زیادہ electric dryer خرید ہے at most one purchases an electric dryer ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وہ case بھی شامل ہے جس میں کسی نے electric dryer نہیں لیا کیونکہ at most کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ اس نے یہ نہیں کہا exactly one purchases an electric dryer اس نے کہا ہے at most one purchases an electric dryer اس کے اندر سارے gas لینے والا event بھی آتا ہے اور پھر یہ جو میں لکھا تھا کہ کوئی ایک بندہ electric لے رہے وہ کون سوالا ہے وہ آپ کو نہیں پتا وہ والے آپ کے پاس پانچ events ہوں گے شامل ہو جائیں اب پوچھا یہ جا رہا ہے what is the probability that at least two purchases an electric dryer اب یہ probability جو ہے event a آپ کو بتائی گئی تھی 0.428 ہے کہ زیادہ زیادہ ایک بندہ electric dryer لیتا ہے اب پوچھا یہ جا رہا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ کے electric dryer لینے کی probability کیا ہے کوئی بتا سکتا یہ کیا ہوگا جی کلاس سر بند میں سے مائنس کر دی کیوں کر یں گے صحیح کہہ رہے لیکن کیوں کریں گے باقیوں کو بھی سمجھ سر اس کی probability سر given ہے ہمیں تو باقیوں نے دوسری طرف گئے ہوں گے دوسری options کی طرف اگر اس کو میں گرافک ساتھ رپیزینٹ کروں سمجھ انے کے لیے تو بیسک لی یہ ہمارے پاس سیمپل سپیس ہے جس میں سارے possible outcomes ہیں کہ لوگ electric لے سکتے گیس لے سکتے ان میں سے پانچ میں سے کتنے لوگ کون سا لیتے ہمیں نہیں بتا اس کے اندر ایک event a جو ہے وو define ہمیں کیا گیا اور اس کا probability بتائی گئی ہے اور event a وہ event ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک بندہ یہ outcomes اس کے اندر موجود ہیں اور اس کا ہمیں area بتایا گیا ہے probability بتائی گئی ہے 0.428 پوچھا یہ گیا ہے کہ کیا probability ہے کہ کم از کم دو electric grier خرید دیں گے تو اب سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اصل میں جو آپ سے event بھی مانگا گیا ہے وہ اصل میں سامپل سپیس جو ہے وہ b میں cover ہو جاتا ہے یعنی کہ کوئی ایسا event نہیں جو missing جا رہا جتنے events a میں ہیں سارے ان کے علاوہ جو ہے و event b میں لائے کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ a و اگر کوئی بھی نہ electric خرید یا پھر ایک بندہ electric خرید اگلا option یہ ہے کہ دو اور پھر چار اور پھر پانچوں electric خرید ہیں تو اگر آپ نے zero electric اور one electric پالی نکال دی اگر number of electric dryers purchase لکھتا جاؤ number of electric purchase اور اسی طرح اس کی against number of gas dryers purchase ٹھیک ہے تو جب کوئی بھی electric نہیں خرید رہا ہوگا اس کا مطلب یہ کہ سارے gas خرید رہے کس order میں ہمیں اس سے خرض نہیں ہے اگر ایک بندہ electric خرید تو چار gas خرید رہے اسی طرح دو electric خرید تو تین gas والے لے رہے اور یہ اس طرح سے کیونکہ ظاہر total number of buyers آپ کے پاس پانچ ہی ہیں اب جو event a ہے وہ بیسیقلی اس پورشن کو کور کر رہا ہے کہ ایک most one of these purchases is an electric dryer جتنے بھی combinations ہیں وہ event a میں شامل ہو گئے یعنی یہ جو combination ہے یہ event a کو represent کر رہا اور probability of event a 0.428 پوچھا آپ سے جا is an electric dryer یعنی کہ اب interested آپ یہ سے اس line سے نیچے والے حصے میں up to the very end تو اس کو بیسیقلی میں نے as event b define کیا ہے اور یہ جو سارے events ہیں total اگھٹے جا کے زائرہ یہ sample space constitute کرتے ہیں تو event b basically وہ اگر میں اس کو لکھوں بیسیقلی probability of sample space minus probability of event a اور جب بیچ میں sample space شامل ہو جاتی تو basically اس کا مطلب یہ ہے کہ a complement والے event سے ہم deal کر رہے تو ظاہر ہے کہ sample space کی probability جو 1 ہوتی ہے 1 minus probability of event a اور یہ ہمارے پاس required probability آجائے جو کے zero point کتنی آتی ہے 372 i think 572 572 572 572 سریعت یہ سمجھ آئی ہے کس طرح سے کیا no sir نہیں سمجھ آئی اچھا دیکھیں اگر دوبارہ سے ہم بات کریں تو پانچ لوگ ہیں ٹھیک ہے پانچ customers ہیں ایک دو تین چار پانچ ہر بندے کے سامنے یہ option ہے کہ وہ gas dryer لے یا electric dryer لے اس طرح اس بندے کے پاس option ہے کہ gas یا electric لے اس نے بھی اس میں سے gas یا electric لینا ہے ہر بندے کے پاس یہ option زہر ultimately ہر بندہ کوئی ایک لے گا تو total میرے پاس پانچ purchases ہونی ہے ٹھیک total پانچ dryer لوگوں نے اتنے اب ان میں سے ہر بندہ کون سا لیتا ہے اس کے آگے دو options موجود ہیں اگر میں total number of purchases کو divide کروں number of gas dryers purchased اور number of electric dryers purchased ٹھیک ہے gas dryers electric dryers اور یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں total number purchased ٹھیک ہے کیا کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو ظاہر ہے کہ میرے پاس اب combinations بنتے ہیں کہ ہر بندہ یہاں پہ کون رہا ہے ٹھیک ہے ظاہر ہے cases جو ہیں میرے پاس بکھنے پانچ ہی ہیں ٹھیک ہے پانچ customers آئے ہیں میرے پاس انہوں نے ایک ایک ڈرائر لینا ہے لیکن ہر بندے کے پاس option ہے کہ کون سوال لیتا ہے دو options میں سے کوئی ایک لے گا مجھے نہیں پتا پہلے سے کہ وہ دوسری possibility یہ ہے کہ ان میں سے چار بندوں کو گیس والا پسند آئے ایک بندے کو electric پسند آئے ظاہر ہے جن لوگوں نے گیس والا لے لیا اب وہ electric ساتھ نہیں لے رہے وہ صرف ایک لینے آئے ٹھیک ہے اور جس نے electric لے لیا وہ گیس والا نہیں لے سکتا تو total میری جو sales ہیں وہ 5 ہی رہنی ہیں اسی طرح میں یہ combinations بناتا جاؤں گا ٹھیک ہے جب دو بندے gas لیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ تین لوگ electric خرید رہے اسی طرح ایک بندہ اگر gas لیتا ہے تو چار بندے electric والا لیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اپوزیٹ ہو وہ پہلے case کا کسی کو gas والا نہ پسند آئے سب کہیں ہم نے electric لے رہے میرے بکے ابھی بھی 5 صحیح یہاں پہ سمجھ آئے جی سر ٹھیک ہے اب مجھے یہ پتھایا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میرا ایک electric dryer بکھنے کی probability یا chance کیا ہے وہ 0.428 یہ پہلے پارٹ کو پڑھیں if the probability that at most one of these purchases an electric dryer is 0.428 یہ ابھی پہلی بات ہوئی اس کا مطلب اردو میں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پانچ میں سے ایک بندے کا electric dryer لینے کا chance یہ ہے جو لکھا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ electric dryer بکھنے کا outcome بھی شامل ہے اور کوئی بھی electric dryer نہ بکھے یہ بھی شامل ہے زیادہ سے زیادہ ایک بکھ رہا ہے زیادہ سے زیادہ ایک بکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بھی بکھ سکتا ہے اور کوئی نہیں بکھ سکتا ہے جیسے اگر میں کہوں کہ میرے زیادہ سے زیادہ تین بکھ رہے ہیں تو اس میں یہ سمجھا جائے گا کہ تین بھی ہو سکتے ہیں دو بھی ہو سکتے ہیں ایک بھی ہو سکتا ہے اور zero بھی ہو سکتا ابھی جو مجھے case بتایا گیا ہے یہ cover کر رہا ہے زیادہ سے زیادہ ایک electric dryer کے sale کو وہ بات کی بات ہے وہ اگلی دفعہ دیکھیں گے ابھی فیلال یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک نے electric dryer لیا اس کی probability 0.428 ہے یہ میرے پاس ایک compound event ہے جس کے اندر number of gas sold number of electric sold a والا جو event ہے اس کے اندر 5 0 اور 4 1 یہ والے event شامل ہے ٹھیک یہ میرے پاس event a ہے اور اس کی probability مجھے بتائی گئی ہے 0.428 یہ سمجھ آیا ہے جی سر نہیں آرہا تو بتا دو بھی آر یہ سر ٹھیک ہے لگتا ہے تنگ آ کے آگے ہے ویسے نہیں آیا پھر پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کیا probability ہے کہ کم از کم دو لوگ electric dryer خریدیں گے کم از کم میرے کم از کم دو بکھیں گے تو کم از کم دو کا مطلب یہ ہے کہ دو اور دو سے زیادہ شامل ہیں تو مجھ سے پوچھا جو جا رہا ہے وہ اس حصے کی probability پوچھی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو جو مجھ سے پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ gas جو ہے electric basically جو second میں یہاں پہ ٹپل لکھ رہا ہوں یہ basically 2 اس کی value 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ gas والے ہیں وہ اسی لحاظ سے کم ہوتے جائیں گے تو 2 3 1 4 اور 0 5 والے cases کی مجھ سے total probability پوچھی جا رہی ہے اب یہ جو سارے outcomes ہیں شروع سے لے کے آخر تک یہ میری sample space میں cover ہوتے ہیں interested میں ہوں کہ جو a میں لائن نہیں کرتے مجھے اس کی probability بتائی گئی ہے اور مجھے جو مجھ سے پوچھی جا رہی ہے وہ اس کے علاوہ ساروں کی ہے تو basically یہ والا جو event b ہے یہ برابر ہے a complement کے کیونکہ sample اور a complement کی ہم نے property دیکھی تھی کہ وہ basically ہوتی probability of sample space minus probability of event a probability of sample space ہمیشہ 1 ہوتی ہے event a probability 0.428 بتائی گئی ہے تو یہ میرے پاس 0.572 آ جاتی ہے ٹھیک ہے اب سب کو سمجھ آئی ہے ٹھیک ہے اب part b میں آپ بتایا کیا جا رہا ہے part b میں کہہ رہے ہیں کہ اگر پانچوں کے gas لینے کی probability یہ ہے اور پانچوں کے electric لینے کی probability یہ ہے تو کیا chance ہے کہ کم از کم دونوں طرح میں سے ایک کم از کم بگے گا یہ کس طرح سے نکالیں گے جی کس کوئی آئیڈیا میں پوچھ رہا کہ part b کو solve کیسے کریں جی part b میں کہا گیا ہے کہ if the probability that all five of the customers purchase a gas dryer is 016 and the probability that all five purchase an electric dryer is 005 یعنی کہ پانچوں کے پانچوں gas لینے یہ بھی بتایا گیا اور پانچوں کے پانچوں electric لینے اس کا بھی chance بتایا گیا پوچھا یہ جا رہے کیا chance ہے کہ کم اس کم دونوں میں سے ایک طرح کا خرید آجائے گا سر دونوں کو پلس کر کے ون میں سے منس کر دیں گے بلکل صحیح کیوں کریں گے یہ بھی سمجھائیں سر کیوں کہ جو پہلے اور آخری ہمارے پاس ہے نو چار پوسیبیلٹیز آرہی ہیں ان میں سب میں ون یا ون سے زیادہ ہی ہیں تو اس کی وجہ سے جو پر اور ٹاک کی ماری پروبیلٹی ہے جو میں دی بھی منس کر دیں گا بلکل تو باقیوں کو سمجھ آیا ہے کہ جو آپ کے پاس پری پروبیلٹی بتائی گئی ہے پانچوں کے گیس خریدنے کی ہے اگر سپوز اس کو اب میں ایوینٹ بی کہ دوں ایوینٹ بی 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 پوائنٹ ڈبل ون سکس ہے اور مجھے اس آخری آؤٹکم کی پروبیلٹی بتائی گئی ہے کہ c is the event where all five purchase electric dryers تو probability of event c مجھے بتائی گئی ہے 0.005 پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کم از کم دونوں ٹائٹس میں سے ایک خریدہ جائے اس کی پروبیلٹی کیا ہے ٹھیک ہے تو اب بیچ کے چار آؤٹکم بچتے ہیں میرے پاس ان چاروں میں ایسا ہو رہا ہے کہ کم از کم دونوں ٹائٹس میں سے ایک بکھ رہا ہے جیسے یہاں پہ کم از کم از کم ایک electric dryer آگے دو تین اور چار اور جہاں چار electric بکھ رہے ہیں وہاں ساتھ ایک گیس والا بھی سیل ہو رہا ہے آؤٹکم ہیں together they form the sample space probability of event e probability of the sample space minus جو جو اس میں لائے نہیں کرتے event b event c تو basically e complement جو ہے وہ b plus c کے برابر ہے تو آپ 1 minus 016 minus 0.005 کر رہے ہیں یہ کیا بر کتنا بنتا ہے 0.879 0.879 تو basically 87.9% chance یہ ہے کہ کم از کم میرے دونوں ٹائپس میں کوئی ایک تو بکھی جائے گا یعنی کہ دونوں بکھیں گے دونوں ٹائپس کے کم از کم ایک بکھ جائے گا سہی اچھا basic probability میں تو یہ ہی تھا اب اس کے آپ لوگ میرے خیال سے خود بھی کچھ پریکٹس کریں تاکہ آپ کے بک کے اندر بھی بہت سارے questions اس کے موجود ہیں تو probability کو تھوڑا سا آپ لوگ خود بھی سمجھ نا پڑے گا پہلے آپ ہو سکتا ہے غلطیاں ہوں جس طرح event define کرنے میں یا جیسے کون سا پوچھا جا رہا ہے کون سا مانگا جا رہا ہے اور کون سے اس میں